بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 253 میں فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی انہی نبیوں میں سے ایک نبی حضرت دعوت علیہ السلام بھی ہیں السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو کون سے موجزات عطا فرمائے نمبر ایک قرآن کی صورت الانبیاء کی آیت نمبر 79 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حضرت دعوت علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور پہاڑ اور پرندے حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ مل کر تصویح کرتے تھے نمبر دو صورت ال سباہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوہے کو دعوت علیہ السلام کے لئے نرم کر دیا مطلب حضرت دعوت علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھ سے پگلا لیتے تھے اور اسے جنگ میں لڑنے کے لئے ہتھیار بناتے تھے نمبر تین حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم اتا فرمایا جو ان سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیا وہ عم تھا پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا علم وہ تمام پرندوں کی زبانیں سمجھتے تھے اور پرندے ان کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کی تصویح کیا کرتے تھے نمبر چار حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت میٹھی آواز اتا فرمائی جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو تمام پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ جھومتے اور وہ بہت جلدی زبور پڑھ لیتے تھے نمبر پانچ حضرت دعوت علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جو اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے نمبر چھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو علم اور فیصلہ کرنے کی طاقت اتا فرمائی تھی اس کی مدد سے وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے بہت شکریہ ایسی بہت ساری انفرمیشن کے لیے میرے ویڈیو کو لائک کریں